دوستوں آج ہم پانچ ایسے دیسوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر ٹرین آرز تک نہیں چل پائی ہیں اور یہاں کے یاتری یہاں کی جنتہ آج بھی ٹرین کا انتجار کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان پانچ دیسوں کے پاس سنسادن اور پینسوں کی کمی ہے اتنے سنسادن اور پینسوں کے ہونے کے باوزود بھی آج بھی یہاں کے لوگ یہاں کے یاتری ٹرین کا انتجار کر رہے ہیں تو ایسے ہی دیشوں کی لیشٹ میں ہیں سب سے نمبر ون پہ ہم انڈورا دیش ہیں انڈورا دیش دنیا کا سب سے گیار وات چھوٹا دیش ہیں زیادہ تر لوگوں نے اس دیش کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کم آبادی اور چھترپل کی وجہ سے اس دیش میں اب تک ریل نیٹوک نہیں ہے انڈورا کے لوگوں کو ٹرین پکڑنے کے لیے فرانس جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں سے فرانس ریل نیٹوک ہی سب سے نزدیک ہیں اور ایسے ہی ہماری دوسری لیشٹ میں ہمارا بھارت کا پڑوشی دیش بھوٹان بھوٹان دیشیں جہاں آج تک ٹرین نہیں چل پائی ہیں ہیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں بھارت دنیا کے سب سے بڑے ریل نیٹوک والے دیشوں کی لیشٹ میں سمار ہیں وہی ہمارا پڑوشی ملک بھوٹان ریل سیووں سے محروم ہے خوبصورت پرکتک نظاروں سے گرہ ہوا بھوٹان دکشنی ایشیا کا سب سے چھوٹا دیش ہیں لیکن یہاں آج تک ایک بھی ٹرین نہیں چلی ہیں حالانکہ آنے والے سمیں میں بھوٹان کی دکشنی حصے کو بھارتی ریل نیٹوک کے ساتھ جڑنے کی تیاری ہیں بھوٹان کی طرح عشت تیمور بھی چھترپل کے لیے سے بہت ہی چھوٹا دیش ہیں پوروی ٹیمور میں کومنیکیشن نیٹوک اور ٹرانسپورٹ افرہ بہت خستا حال ہے اس دیش میں اب تک ٹرین نہیں چل پائی ہیں یہاں پریون کے لیے لوگوں کو شڑک مارکہ ہی استعمال کرتے ہیں اور اب ہم جس دیش کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہاں بھی ٹرین نہیں چلتی ہیں دنیا کے سب سے امیر دیشوں کی لسٹ میں سامل ہے کوویت کوویت میں ریل نیٹوک نہیں ہے اس کھاڑی ملک میں تیل کا اکوت بھنڈار ہے جہاں بھارت سمیت کئی دیشوں کے لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں لیکن اس امیر دیش میں لوگوں کا اب تک ٹرین کی سویدہیں نہیں پل پائی ہیں اب ہم جس دیش کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سائپرائز سائپرائز اس دیش میں بھی کوئی بھی ریل نیٹوک نہیں ہے حالانکہ 1950 سے 1951 کے بیچ اس دیش میں ایک ریل نیٹوک کا نیمان کیا گیا تھا لیکن کمجور آج تک استطیقے چلتے اسے چلو نہیں رکھا جا سکا تو مطروں ایسے ہی روچک جان کریا دیکھنے کے لیے سننے کے لیے ہمارا چینل دیو آسو راج پروہیت آپ چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو آگے سے آگے بھیجتے رہے تاکہ کئی لوگوں کو اس طرح کی روچک جان کریاں مل سکیں تو اسی کے ساتھ فیلم ملتے ہیں نمسکار